جب میاں بیوی فیزیکل ریلیشن کے ساتھ اپنے زندگی کا آغاز کر لیں ایک نارمل شادشدہ زندگی کا تو ایسی شادی کے لیے تین طلاقیں ہیں ٹھیک ہے پہلی اور دوسری طلاق رجائی ہوتی ہے تیسری طلاق بائن ہوتی ہے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد حق کے رجوع حاصل ہے شہر کو تیسری طلاق کے بعد حق کے رجوع حاصل نہیں ہے یہ ہے بنیادی فرق اب ہم پہلے طلاق کا طریقہ دیکھیں گے ویسے سمجھیں گے پھر ہم قرآن سے اس کے دلائل دیکھیں گے ٹھیک ہے پہلے ایک دفعہ آسان انداز میں ہم سمجھ لیں گے کہ طریقہ طلاق کیا ہے رجائی طلاق کی کیا سہولت ہے اور کیا نہیں اور بائن طلاق کی کیا قباہت ہے اور کیا نہیں اور اس کے بعد ہم قرآن مجید کی آیات سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کے ثبوت بھی دیکھیں گے تو پہلے طریقہ دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا طلاقیں تین ہیں جت میں سے دو طلاقیں رجائی ہیں پہلی اور دوسری تیسری طلاق بائن ہیں اسلام میں بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور عدد گزرنے دی جائے دوسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے یہی مناسب اور صحیح طریقہ ہے شوہر نے بہت سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے فیصلہ کیا پھر بھی جب ایک فیصلہ نافذ ہوتا ہے تب ہی اس کے صحیح اچھائی برائی سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے شوہر اپنے فیصلے کے نفاظ کے لیے طلاق پڑنا اس کرے گا جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ توہر کی حالت ہونی چاہیے اس توہر میں فیزیکل ریلیشن نہ کیا گیا ہو اور دو آدل گواب موجود ہوں آدل بمانے کے جو جھوٹے نہ ہو اور اللہ کے فرائز کی ادائیگی کرنے والے ہوں اچھے مسلمان اب ایک طلاق پڑنا اس کی دوسری کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایک طلاق پڑنا اس کی دوسری کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی طلاق دیں اور تیر ماہ کا عرصہ گزرنے دیں یہ تو ہے سب سے بہترین طریقہ طلاق کا اب اگر تین ماہ میں شوہر نے رجوع کر لیا تو شوہر کو رجوع کا پورا حق حاصل ہے اس کے لیے بیوی کی رضا مندی ہونا نہ ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر شوہر نے رجوع کا فیصلہ کر لیا اور بتا دیا رجوع کا اظہار کر دیا رجوع کے لیے فیزیکل ریلیشن شرط نہیں ہے رجوع اپنے فیصلے سے واپس لوٹنے کا نام ہے تو وہ ویسے بھی بتایا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ رجوع کا بتایا جائے گا افراد کو ان گواہوں کو بھی جن کی موجودگی میں طلاق دی گئی تھی تو بتایا جائے گا کہ میں اپنی اس فیصلے سے رجوع کر رہا ہوں میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا میں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اگر شوہر نے دوران عدد ایسا کر لیا تو وہ طلاق واقع نہیں ہوئی گنتی میں اب طلاق دو رہ گئے لیکن وہ جو پہلی طلاق اناؤنس کی تھی وہ غیر مؤثر ہو گئی کیونکہ طلاق اصل میں مؤثر ہوتی ہے عدد کے خاتمے کے وقت پر جس وقت طلاق دی جاتی ہے اس وقت طلاق مؤثر نہیں ہوتی ٹھیک ہے طلاق کا گویا اعلان ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی اس فیصلے کو ٹھونک بجا کر دیکھنے کے لیے عدد کا زمانہ شوہر کو دیا گیا اس تین ماں میں غور و فکر کر لے کہ آیا واقعی وہ یہی چاہتا ہے